چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس سپریم جیوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں ججز کے خلاف زیر التواز شکایات کا جائزہ لیا جائے گا سابق شیمن ناب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کے خلاف میس کنڈکٹ کی شکایت کا بھی جائزہ لیا جائے گا جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس اجازل حسن سپریم جیوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں شریک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نئی مختر افغان بھی شریک ریجسٹرار سپریم کورٹ جزیرا اسلام اور اٹرنی جنرل بھی اجلاس میں شریک ہیں چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس سپریم جیوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں ججز کے خلاف زیر التواز شکایات کا جائزہ لیا جائے گا سابق چیئرمن ناب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کے خلاف میس کنڈکٹ کی شکایت کا بھی جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں مزید کیا کیا جائزے لیا جائیں گے بتائیں گے ہمارے نمائد حسیب مالک جی حسیب آگاہ کیجئے گا دیکھیں یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس تازی فائز جسٹس براہی میں جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور سپریم جیوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں ججز کے خلاف زیر اعتوہ شکایات کا جائزہ لیا جائے گا جس کے اندر سابق چیئرمن ناب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کے خلاف بھی میس کنڈکٹ کی شکایات کا بھی جائزہ لیا جائے گا یہ اہم اجلاس تھا جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز جسٹس نے طلب کیا تھا دوزشتہ روز اور آج اس کے اوپر جو ہے اجلاس شروع ہو چکا ہے اور جو ایجنڈا تھا وہ تھا کہ جو ججز ہیں ان کے خلاف جو زیر اعتوہ شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا جانا تو اس کے اوپر جو ہے سابق چیئرمن ناب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کے خلاف میس کنڈکٹ سے مطالق جو شکایات تھیں اس کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس اجازل احسن جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کانسل اجلاس میں شریک ہوئے ہیں صحیح حسیم علی تفصیلان آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی سائفر کیس میں استغاثہ کے پانچ گواہان عدالت میں پیش وکیل صفائی کی ہائی کورٹ کے فیصلے گواہان کے بیانات روکنے کی استعداء چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی سائیفر کیس میں استغاثہ کے پانچ گواہان عدالت میں پیش ہوئے وکیل صفائی کی ہائی کورٹ کے فیصلے تک گواہان کے بیانات روکنے کی استعداء آپ کو بتائیں کہ چیمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالا جیل میں سائیفر کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے رزوان قاضی سے رزوان آگاہ کیجئے گا سماعت بارے اور یہ بھی بتائیے گا 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی سماعت بہت شکریہ رزوان قاضی آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے ویلکم بیک ناظرین چنائی کا گراؤنڈ ہے پاکستان کے لیے بہت اہم میچ ساؤتھ افریقہ کے خلاف پاکستان کے لیے یہ میچ جتنا بہت ضروری اگر ورلڈ کا اپنی امیدیں باقی رکھنی ہیں وگر نہ ایک بار پھر افسرگی کا سامنا کرنا پڑے گا امید اور دعا ہم نے تنقید کی اس لیے کی کہ بتا سکیں ناظرین کو what exactly went wrong لیکن it's a fact پاکستانی ٹیم is known to make شاندار کمبیک بڑے بڑے ایونٹس میں بہت برا کھیل کے اس ٹیم نے بہت شاندار کمبیک کیا ہے اور اس میں سپورٹ بھی ہم کریں گے اسے ایفریقہ ساؤت ایفریقہ on the contrary is known choke کرنے کے حوالے سے بڑے ٹورنیمنٹس میں بہت اچھا کھیلتی ہے لیکن choke بھی کر جاتی ہے لیکن اس دفعہ باقی ماضی کے ورلڈ کپ ورلڈ کپ کے نسبت یہ ٹیم مخلف دکھائی دیاری ہے اس کے باوجود کے نیدر لینڈ سے درمشالہ میں ہارے اس دفعہ ان کا نہ صرف بیٹنگ کمبینیشن بہت عالی ہے اور رونڈر بہت اچھا ان کے پاس ہیں بلکہ ان کی بالنگ بھی کلک کر رہی ہے ان کے پاس سپنرز بھی ہیں تبریز شمسی ہو یا ایک اور لڑکاج مہاراج کشور مہاراج اسے بھی کھلا سکتے ہیں مہاراج کتھک نہیں کشور مہاراج اچھا میں کہا جیٹے ساڑے کھلاڑے باولر گئے ہیں اندھی انگلہ پوری ہیں دیکھنے میں پوری لگتی ہیں تو مطلب وہ کیوں نہیں انجل کیوں نہیں گیند کو مدی کیوں نہیں آؤٹ ہونڈا ہے چیزہ ساریاں موجود رہے بس استعمال کرندہ طریقہ پھول دے جا رہے ہیں نہیں وہ ایک فیکٹر میں بتا رہے ہیں اس لئے کہ جس طرح آپ بال کروا رہے ہیں اس طرح کچیچی نہیں آرہی انہیں یہ آنی چاہیے یہ کچیچی نہیں آرہی انجل کر کے انجل لانگے جاگے نہیں ایسا نہیں ہو پا رہا ایسا نہیں ہوتا ہوتا اپنا بڑا آپ کا کچی گلیل جیسا مو ہو گیا کس جیسا کچی گلیل نہیں ہے ساری ٹیموں کا اس گلتے گھٹے ہو کے ہاسل ہیں اور کشی نہیں کرنا تو کھوشی ہی ہو جاند دیکھو ایت والے لوگ انجل کر رہے ہیں وہ نا دہ اللہ وارس ہے اچھا ویلکم ٹو دے شو تسی لیٹ کیوں بڑا پریشان دھمبے رگا مو میں تو اٹھا سر میں نا فون کر رہا تھا میں لائن تے میں اتھو آ رہا ہے چنائی تو کی ویہ کیا ہے موزید سے کھانے پچھان دا میں جی جی ٹیم کو جی جی اچھا اوہ دا میری میٹنگ ہوئی یعنی آپ شیف سے ملے ہیں ہاں جی ہیڈ شیف سے پاسہ نہیں وہ دا میری ارگا ہیڈ ہے اچھا میں کہتو ایسا کہنا کھانا کھو آ رہے ہیں انہوں کہ پید رپے ایسی اتھے ہی جاندی بھی جایا ایسی تھلے آئی جا رہا ہے جی جی برا حال ہوا پڑا ہے میں کہا کھانا چیک کر لو میں انہوں کھانا نہیں دیتا میں کہا دیکھ لینے کی یہ وہ کھانا کھا کے دو دنوں ستا رہے میں ہونے ہوتا ہوں جب آپ کا یہ حال ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہی ہوگی پتہ نہیں لوید چاول کھو آ رہے ہیں اچھی لے گئے آئیں کچھ کھلا رہے ہوتے ہیں ایرن کی کمی دور ہو جاتی دوڑیاں نہیں جا رہے ہیں انہوں کو جتھے پیر رکھ دیں تو پوٹے ہیں آپ کیونکہ یہ تو ہمارے بیٹھے ہیں ایکسپرٹس ہیں کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے بھی ایف سی میں دس ہزار سے زائر رنس کی ہیں صاف در فکر اخلاب بھی سیریز کھیلی ہے ایرفان نے بھی کھیل رکھی ان سے بعد میں بات کرتا ہوں لیکن آپ چکے کوچز ہیں ہم نے آپ کو جب سے ٹرانسیشن شروع کیا آپ کو کوچز کا ازازی عہدہ دیا ہوا ہے ازازی میں سمجھ نہیں چاہ رہا ہوں ساڑا عہدہ بدل لو شاہد جے تجاہید آپ ادھر آج ہیں ادھر چلے جاتے ہیں ان کو پلیئر بنا دے تمام کرکٹرز دے ایکسپریشن دیکھ رہے ہیں میں لگ دے انہوں نے سیلرییں ٹیمت نہیں مل رہی ہیں سیلرییں ٹیمت نہیں مل رہی ہیں آپ کو دھرے دھرے لگ رہے ہیں مجھے دھرے لگ رہے ہیں نہیں ہونتا ڈبل تو ہوں ٹریپل سیلری کارتے ہیں ناشف سیلریز کی کانٹریکٹ بڑے امپروو ہوئے ہیں یہ لیگز کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں انٹرنیشنل جاتے ہیں ہر شہ کے لیدہ پیسے ہیں بلکہ ارفان کریکٹ میرے سیلریز میں جاتے ہیں پر میچ میں پیسے ملتے ہیں اے لیگز کھیڑ کھیڑ کے لیگ ہو گئے ہیں وہ تو ویک ہو گئے ہیں انہوں نے ایس میچ کھیڑن جو بے نہیں رہے ہیں یار مجھے ایک باہ بتائیں آپ کوچز ہیں آپ نے ایک عمر گزاری ہے کوچنگ کرتے ہوئے ایک عمر گزاری ہے جو تھے ہو جا کوچھ ہوئے ٹیم جتے کی ملتے ہیں جتے ہو جا ہے گا ہوتے جتنڈ ہے اے ہو جا کوچھ ہوئے ٹیم صرف ڈانس کر سکتے ہوئے نہیں وہاں بیٹھا جو کوچھ ہے نا مکھی آٹھ اس کا چہرہ دیکھ کے تو خدای قسم مجھ جیسا بھی شخص دعا کرتا ہے یا لینو بچا لیں اوہ اینجو بیٹھا بیٹھا بچارا جی میں کمیٹی مری ہفیز کہتا ہے ہفیز کہتا ہے جتنے بھی میں کھیلا ہوں جو ہماری ٹیم میں سب سے جو وہ کہتا ہے نا کنفیوز پرسن تھا وہ یہی تھا مکھی آٹھا اچھا لیکن اس دن تو اس کے چہرے میں پریشان نہیں ہے یہاں ہی جب افغانے سارے اس دن تو اس کا برا حال تھا اچھا جدو ٹیم میچ آر دی ہے نا مکھی آر تھا سارے کہہ رہے ہیں مکھی کی اپنے ہوں مکھی کی اپنے ہوں مکھی کی اپنے ہوں مکھی کی اپنے ہوں مکھی کی تاکن ہے مکھی کی اپنے ہوں مجھے تو ایک سوال کا جواب دینا آپ دنوں ان سے بعد میں پوچھتا ہوں مکھی آر تھا جب مفتو کرتا ہوں اے گائرز کم آن ہے ایڈ می ٹیلیو سامتنگ پاورت وہ کٹھا کر گے نا سارے نا تے پجابی بولو نا رہا ہے دیر بانے میری ترہاں سوالیں میری ترہاں اچھا یہ بتائیں جی سوال آپ کے لئے میں رکھا تھا پر ان کی طرف آتا ہوں کیا مسئلہ ہے نہ دوڑا جا رہا ہے نہ کیچ پکڑا جا رہا ہے ڈیورڈ وارنر کا آپ نے کیچ چھوڑا ٹھیک ہے نا جی اور اس نے ایک سو ساٹھ مار ڈالا اچھا کیا وجہ ہے نہ کیچ پڑیا جا رہا ہے نہ بولنگ ہو رہی ہے اچھا یہ کیچ پڑا لگ دے سامنے کوئی پرندہ آجاندھ باقی کھڑے دے نہیں آندھے باقی ٹیموں کے سامنے پرندے نہیں آندھے سارو پرندے پچھے پاچ دے نہیں اچھا پاچ دے نہیں اچھا پاچ دے نہیں کہ آئے گا تو اسے کی دس ہوں گے کہ نہیں میں ہی دس آگا بسم اللہ پڑھ کے بول کرا دے ماشااللہ برکت ہو جاندی ہے برکت تو ہوتی ہے لیکن برکت کے ساتھ حرکت بھی چاہیے لیکن بلکول ہی کار کردگی دے سمجھ نہیں آئی افغانستان کو جیڑا ہا رہے نا میں نے پاچی گہن دے نہیں انجے کیوں نہیں ہندے کیونکہ تاڑی طرح کی چیچی نہیں چاڑ دے گوشہ ہنی بھائی میں تاڑا سیر چاپ جانا رہے میں نے جنہا گوشہ چڑھا میں نے توسے کی نہیں ہے شہم یار کیوں نہیں آؤٹ کیوں نہیں ہندہ سار دیکھو والا کی گالے ٹھاڑے پلیئر اچھے نے ایدھے چاہیے کوئی شاک نہیں بہت اچھا کھیٹ دے رہنے کوئی شاک نہیں اس ٹونیمنٹ چے ہونا دا کسی نے نا ٹیلنٹ بنے بنے ہاں ہوئے ہوئے تسی کا نظر بندی ہوگی نظر بندی یہ آخری افغا رہ گی تھی بہت ایک نظر بندی ایک نظر بندی ہندی ہے بس کریں یہاں پہ آنکھ بندی پروفیشنل کے لئے کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا بس ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا پاکستان کے لئے کھیل رہے ہیں تو مطلب بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تولٹ کے دل ٹوٹ رہا ہے ہمارے میں آپ سے تو کیا انتہائی سنجیدہ گفتہ انہوں نے انگوٹا ہے انگوٹا ہے بلکل اس کے بغیر ہی آپ سے تو وہ آؤٹ کرنے تو بات ہے جی کیوں نہیں کر دیں یار وہ آؤٹ کریں تو کریں نا آؤٹ ہندا ہی نہیں ہے سر میں کہنا سر دو آنو تو سی ہوتھے پہ جو ٹیم دیکھو نہیں کروں گے دوسرے جو وہ کروں گے سیریز بات سیریز بات میں نے آپ سے کیا انتہائی سنجیدہ گفتہ تو شکریہ آپ تھوڑی در ہمیں وقت دیں اب میں تھوڑی سی کم سنجیدہ بات کر لو نہیں نہیں آپ سے بہت سنجیدہ کر لیں عرفان آپ نے ایفریقہ خلاف پندرہ میچز کھیلے ہمیں سعود ایفریقہ خلاف اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ وہاں جا کے بھی کھیلے یاسر بھائی بھی کھیلے ان کے پاس واپس آتا ہوں اس دفعہ کی جو ان کی سٹینٹھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کمال ہے کیا نظر آیا آپ کو ایفریقہ کے ساتھ کھیل کے کہ ان کو پاکستان ٹیم نے کیسے ڈومینیٹ کیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ دفعہ شاید شارجہ وغیرہ میں ایک سو اکیس ہی ہمیں چیز کرنا تھا تو وہ والا واقعہ ذرا اسی طرح سنا دینا کہ ایک سو اکیس ہی ہم چیز کر رہے ہیں جی وان ایٹی وان شارجہ میں نہیں نہیں اور ہمارے پاس ہم میچ تقریبا جی چکے ہیں بیس تیس چیالیس رنس سے چاہیے تھے اور عرفان بھائی نے پتا کیا سوچا ان نے کہا جی میری تیواری آنی ہی تو میں ذرا کوئی چانپ گردہ کو پورا کھالا آنگے جی نیکسٹ اس میں یہ ہوا تھا کہ رہتا ہے یہ وان ایٹی وان پہ ان کو ہم نے آؤٹ کیا تو ہماری شروع میں پارٹس اپ اچھی جا رہی ہے تو ابھی سات وکٹیں پڑی تھی بائیس رنس پڑے تھے سات وکٹیں تھی بائیس رنس تھے سو وال تھی سو وال ہوگی تقریبا تو زہرا جی ہمیں پتا ہے شاہد بھائی بیٹھے ہیں یا مسوہ بھائی ہیں اچھا افریدی بیٹھے ہوئے ہیں مسوہ بیٹھے ہیں بیٹنگ کرنی ہیں انہوں نے عمر اکمل تھا عمر اکمل بھی تھے لیجنڈ سارے تو ہمارا ہوتا کہ مطلق کہ کھانے کے اس کے بعد میچ کے بعد کھانا کھانا ہوتا ہے جیسے ہی دیکھا کہ تھوڑے رانز رہ گئے ہیں اگر کوئی آؤٹ ہوا تھا شاہد بھائی کی دو بولوں پہ جی رانز ہو جائے ہیں ختم ہو جائے ہیں ٹینشن فری ہو گئے بیٹھے جیسے آپ مینٹلی فری ہو گئے مینٹلی فری نکر پہنی چپل پہن کے اپنا کھانا لیا پلیٹ رکھی اس میں چامپیں شامپیں تیز چامپیں شامپیں تیز چامپیں شامپیں تیز چامپیں با جیسے ہی ہے آپ کی آہا کیا سنگل ہر ہونٹ ہے گلاب سارے جہاں میں آپ کا کوئی نہیں جواب چامپوں کہہ رہے ہیں چامپیں غزل ہے آپ کی تیم تیم دا کسور نہیں ہے کوچ نو کٹو کٹو اچھا جی چامپیں سادہ مطرمہ گریے حضرت مہدی حسن کی آواز میں گریے آرے میں ابھی کرتا ہو حرفان مہاری آپ نے واقعہ سن لیں بات مکمل کر لیں یہ رجب علی تھے اس کے بعد بات مکمل ہے کیا بات اس کے بعد چامپیں کیا بات کیونکہ میں چامپوں کو چامپنا چاہتا ہوں نہیں کیا ہوا چامپوں کا چامپ تلک سب چھین لی جائے تو بات تو سنائے تو بات تو بات تو بات تو بات ایک ہرکی چامپے آئی چامپے نا چاپی رے ریتیا یہاں انتقال نہیں چامپوں پہ آپ روک ہی گئے دونے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرکیٹ کی اوپر بات کریں تو مایوسی ہوتی ہے تو ہم نے سوچا کوچز آج ایٹلیس اور کچھ نہیں چامپے نا چین کو ہسنے کھیلنے کا موقع ہی دے دیں اس لیے آپ کی خدمات کو تر ایکسٹرارڈنری آج نا دیں ایفان بھائی ماشاءاللہ جی بسم اللہ ہاں جو انسان ہے وہ بکرے کی چامپ کھاتا ہے تو ماشاءاللہ اونٹ دی چامپ کھاتا ہے اے نا دیاتا چھے اونٹ بھی بکرے دی لگتی چرگا پھڑیا پایا لوگ کی کہنا چوزا کھا رہے لیکن میں آج بھی یہی کہوں گا اپنی جو ہماری یہ والی ٹیم ہے اگر میدان میں لیا ہے تو اگر آپ ویڈ کم نہ جیتے ہیں یہ بات اس کی ٹینڈ کروا دیں گے ہم میری کروانی ہے نا دی تو پہلے ہوئی گی جیڑا افوانستان کو میں جھا رہے ہوتھے ہوئی ہوتھے ہوئی تیار جو میری چامپان ٹھنڈیاں مجھنیاں مزد رہتے ہیں آج جی میں پہلے واقعہ سن لیں پھر بریک لیتے ہیں تو اس میں جیسے ہی پلیٹ آئی میں اور واہب کٹھے بیٹھے تھے کیونکہ ہم بول رہا ہم ہماری لاس پلیٹ آئی اور چونکہ کہا رہا کہ باری ہے یہ پڑا جو یہ میں دوبارہ واضح کر دیں اکیسی چیز کرنا ہے بیس پائیسنز رہ گئے ہیں سات وکٹیں انہینڈز ہیں سو گیندے ہیں عرفان صاحب نے ایزی ہوئے نکش کر پہلی کھانا کھانے چلے گئے چامپے پلیٹ میں ڈالی وہ قصہ سنا رہے ہیں پھر ایک سا ساٹھ میں مطلب پہلی چامپ اٹھا یہ تو پہلا آؤٹ ہو گیا پہلا آؤٹ ہو گیا دوسری ٹھائی دوسرا پہلی چامپے آئی ہیں کام شروع ہو گیا ہم ادھر ہی روگ گیا جیسے ہی دیکھا کہ چامپوں کی تابیں بھول گی پھر دیکھا بھی اوٹ ہو گیا یہاں تھا کہ چامپے وہیں پڑ ہی رہ گئیں جہاں میری باری آئی میں نے ایک پیٹ پہنا ہوتا اے پاپ بھی پہنا ہوتا پیچھے سے وہاں آئی عرفان تمہاری باری آگیا اندر جانے آپ اور عرفان بھائی جلدی نا تو بہت ہے چامپ بیٹل جانتے میں چامپ رہے تھے اے پائنو دو رن سے ہارے تھے دو رن سے ہارے تھے اے میچ ہارنجے سانو کے نہیں ہاں چامپا لگیاں صرف دو اچھا وہ ہار گئے تھے میچ ہار گئے تھے یہ تو سنا رہے ہیں وہ چامپ سے دے تھے کتنی بڑی تھی ایک بریک نازے اے اے